مینجمنٹ سسٹم میں ایک اہم کلاوز جو براہ راز ٹیسٹنگ کے کام سے متعلق بھی ہے کنٹرول آف نون کنفرمنگ ٹیسٹنگ ورک 4.9 کلاوز کنٹرول آف نون کنفرمنگ ٹیسٹنگ اینڈ کیلیبریشن ورک نون کنفرمنس کسے گہتے ہیں؟ اس ورڈ کو ہم اس سے پہلے سسٹمز میں ڈسکس کر چکے ہیں کنفرم تو ریکوائرمنٹ یا فٹ فور پرپس جس مقصد کے لیے آپ ایک کام کر رہے تھے وہ فلفل کرے تو اسے کنفرمیشن کہتے ہیں تو کنفرمنس اگر نہیں ہو رہی تو اسے نون کنفرمنس کہیں گے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کا ایکپمنٹ بریکڈاؤن کر جائے کوئی پرابلم اس کے اندر آ جائے تو یہ نون کنفرمنس ہے اس پہ ریزلٹس آپ ٹھیک طرح سے پروڈیوس نہیں کر سکتے آپ کنٹرول چارٹ بنانے کے لیے جو سٹینڈڈ سیمپل اسعمال کر رہے تھے کنٹرول چارٹ جن کو ہم نے کالٹی کنٹرول ٹولز میں ڈسکس کیا تھا کنٹرول سیمپل آپ کو صحیح ریزلٹس نہیں دے رہے اور آوٹر لیمٹ سے بھی باہر ریزلٹ دے رہے ہیں می بھی آپ کے انسٹرمنٹ میں فالٹ ہے یا می بھی آپ کے سیمپلز میں کوئی پرابلم ہے تو یہ نون کنفرمنس ہے کوئی بندہ جس کی ٹریننگ تھی لیکن اس کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ نون کنفرمنس ہو سکتی ہے نون کنفرمنس مختلف طرح کی پرسنیل ایکیپمنٹ میتھرڈز وہ تمام چیزیں جو ایرر پیڈیوز کرنے والی تھی ان سب کی طرف سے ایون پرکیورٹ چیزیں جو آپ نے خریدی ہیں آپ کا سیٹیفائیڈ ریفرنس مٹیریل صحیح نہیں ہے یا کیلیویشن سٹینڈرڈ جو صحیح کام انیشیلی کر رہا تھا اس میں کوئی پرابلم ہے یہ سب نون کنفرمنس ہیں پروسیجر جو ہم ڈرا کرتے ہیں یا اس کے لیے پروسیجر بنائیں گے وہ اس بات کو ٹک کر کرے گا کہ کس پروبلم کے ذائل میں ہمیں کیا کام کرنا ہے what to do پھر وہی ڈسکس کرے گا کہ کون یہ کام کرے گا who to do کس کی رسپانسیبیلیٹی ہے کام کو روکنا کس کی رسپانسیبیلیٹی ہے کام کو رزیوم کرنا کس کی رسپانسیبیلیٹی ہے cause and analysis diagram construct کرنا یا اس کو وریفائی کرنا کہ پروبلم کس زیگہ پر ہے اور how to proceed اب ہم نے کرنا کیا ہے نون کنفرمنس کس لیول کی ہے اس کو ایوییٹ کرنا کس کا کام ہے اور کس لیول کی نون کنفرمنس ہوگی minor major یا critical تو ہم اس پہ رسپانس کیسے کریں گے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے پروسیجر بنائی جاتا ہے control of non-conforming test and calibration work کے زیال میں جو سب پوائنٹس ہیں کہ ہم policies اور procedures کو implement کریں گے that shall include responsibilities and authorities evaluation کا procedure اس procedure کا حصہ ہوگا کہ آپ نے control charts بنانے ہیں یا جو data آپ نے جمع کیا تھا اس سے پریٹو ڈائگرام بنانی ہے یا کوئی اور طریقے کار آپ اختیار کریں گے graphs کا اس کو آپ اس میں mention کریں گے corrective action جو immediate کرنے والا کام ہے وہ کیا ہوگا جب non-conformance آ رہی ہے تو اگر minor بھی ہے تو فوراں کیا کرنے کا کام ہے اور prevention میں long term میں کرنے کا کام کیا ہوگا where necessary the customer is notified اگر ضرورت ہو آپ کی non-conformance آپ کے testing work کے حوالے سے تھی آپ نے observe کیا کہ آج کے دن میں جو پہلے کام ہو چکے ہیں جو اس کو customer کو ہم reply کر چکے ہیں اس میں بھی کوئی fault ہو سکتا ہے کیونکہ میرا calibration standard اس وقت صحیح کام نہیں کر رہا تو پچھلے work کو recall بھی کر سکتے ہیں customer کو feedback دے کے یا customer سے دوبارہ samples مگوا کے ہم اپنے اپنے دیئے results کو دوبارہ verify کر سکتے ہیں responsibility for authorization resumption of work is defined یعنی صرف یہی کہ problem کو identify کون کرے گا اور روکے گا کون یہ بھی procedure میں document کرنے کی ضرورت ہے کہ resume کون کرے گا دوبارہ ایک کام کو start کرنے کی یا شروع کرنے کی permission کون دے گا 4.10 clause اس system کی improvement سے متعلق ہیں 2005 سے پہلے جو version 17.025 کا available تھا اس میں یہ clause موجود نہیں تھی اور 2005 کے بعد جو اس وقت current system ہے اس میں یہ improvement کی clause موجود ہے improvement کا concept 14.001 میں یا 9.001 میں پہلے سے موجود ہے کہ کچھ quality circles کی form میں اپنے employees کو شامل کر کے discussion debate کر کے community کو جو آپ سے باہر مختلف environment کے لوگ ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے ان کا feedback لے کے اپنے system میں improvement کی جائیں تو یہاں پہ بھی improvement clause انہی تمام چیزوں کو ہمیں okay کرتی ہے